اکتوبر میں تیار پھل کو بتاش کے بعد فروخت اور مصموات سازے کا کام جان رکھیں تیل نکلوانے کے لیے متعلقہ تیل کشیدگی کرنے والے مشینوں سے رابطہ کریں تاکہ بروقت تیل کشیدگی کی جا سکے ان پودوں کو اب تک خاد خوراک نہیں دی گئی ان کو نیٹروجن 300 گرام سے 500 گرام فی بودہ فاسفورت 300 گرام سے 400 گرام فی بودہ اور پٹاش 600 سے 700 گرام فی بودہ ڈالیں اگر زیتون کے باغ میں کوئی اور فصل مثلا گندم وغیرہ کاش کرنے کا پرورام ہو تو زمین تیار کر کے کاشکاری کا عمل مکمل کر لیں نئے پودے لگانے کا کام جلد جلد مکمل کر لیں چھوٹے پودوں کی آفشی حسب ضرورت جائرے رکھیں پودوں کے نیچے جڑی بوٹی اور گھاس کے خاتمے کے لیے گلائفہ سے 2.5 میلی لیٹر فی لیٹر پانی کے حساب سے پودے کے تنے سے 5 سے 10 انچ دور سپریہ کر دیں ان تجاویز پر عمل کر کے آپ زیتون کی پہترین پیداوار اور اچھا خاصہ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے نومبر کے مہینے میں کیے جائنے والے اہم اقتعابات جان لینے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں اترے اپنے محضبان محمد بلال کو دیجئے جلد اللہ حافظ